سروک محلہ پہلا داتی صاحب سندیاں کیا چل لیتے سنالے تانگر نانک دے مہارا سچے پاسشا جی جدوں دیشان دے سنتران چے رٹن کر دے تار دے ہوئے سچے نام دا اپدیش دن دے ہوئے پاک پٹن تو باہر جتھے بیٹھے فری جی تب کر رہے سن او سے جنگل بیچ تھوڑے جے فاصلے اوپر گرو جی آ کے بیٹھ گئے فرید نو تب کر دیاں بے کے بلایا نا ایک شاہوکار دا نیم سی جو پہلی رات فرید جی نو داڑ فلکا شکا جاندا سی ہتے بارہ مجھے تو پرانت پھر فرید جی دے پیالے وچ پائیا پر دودھ پا جاندا اور روج دے نیم انسار جد ایک رات فرید دے پیالے وچ دودھ پا کے ہٹیا تانکی دیکھیا کہ تین فقیر ہور بھی لمحے پہنے مانوچ وچاریا کے پردیسی فقیر پہنڈا کر کے بہت تھکے ہونگے پتہ نہیں پھر ملاب ہوئے کہ نہ ہوئے انہ دی سیوہ بھی کاری لگی اس طرح نہ وچار کردہ ہویا بافس کر جا کے انہیں ایک گڑوہ دودھ دا پڑ کے اوپر چھنہ راکے پانچ موران پا کے گرو مہارائی دے کو رکھتا جس وڑے فریج جی سمادھی کھل دی تا پہلے دودھ پیتا پھر تینہ فقیران لمحہ پہا دیکھ کے ہنکار آگیا کہ ستیاں ہویا انہوں کی ملنا ہمیشہ جاگن والے انہوں سب کچھ ملدا اس طرح ہنکار آون تے فریج جی نے ترک مار دیا سلوکو چاریا پہلے پہرے فلڑا راتے پہلے پہرے جو جاگ دا انہوں دار سبجی فلکا ملدا فال پہ پچھا رات جو پیچھلی رات اٹھ کے راب دی بندگی کردہ انہوں فال تو پاو دو دادک چنگے چنگے پدارت ملدینے جو جاگان اللہ انہ سے جو کھدا دی بندگی وچھ جاگ دینے سائیں کننوں داد وہ ہی منوک سائیں دے کننوں کننوں تو پاو ہندہ کوڑوں پاسوں داتاں لے لیندینے جنہوں اس طرح دا سوکھ مجھے ہنکار دا بچن کیتا تاں ہنکار دی دویرکلی مہارا سچے پاس شاہ نے بچن کیتا اس پرکار سلوک محلہ پہلا داتین صاحب سندینیا کیا چلے تیسنال پاوارت پہلا داست دینے پھر انتریب دستنگے کہنے فریجیے ساریاں داتاں مالک باہ گردیاں نے وہ پرماتمہ نالک سدا کی جور چل سکتا ہے ایک جاگن دے نالہن ایک نا ستیاں دے اٹھا لے ایک تیرے بار کے جاگ دے جڑے نے منچ ہنکار کر لیا ہنکاری پرش پرماتمہ پاسوں کچھ بھی نہیں لے سکتے جنہوں تے ہو دی باکش شن دیا ہے اونا ایک نا ستیاں ہویا نو اٹھا کے واہ گرد آتاں دندا دیکھ تیرے مٹی دے پیالے وچتاں پائیا پر دودھا ہے ساڑھے پاس دودھا گڑھا پانچ موران تے چھنے سمیت پیا ہویا ہے ایس کر کے فکیر سائن جی ہنکار نہیں کرنا چاہیدہ کہن تو پاہ وعدہ پاہ ورث کیا ہے جس طرح درختانوں پہلے فولتے پیچھوں فڑھ لگ دینے ایس اتنا پہلی رات باہی گردہ پجھن کرنا فولتی درہ ہوندہ پھر پیشلی رات امرتے ویڑے اٹھ کے جڑا پجھن کرنا ہے اے فڑھ ونگ ہوندہ جیڑے پجھن بندگیچ جاگ دینے وہ ہی منوکھ پرماتمہ کڑوں داتان لے دینے سو ایس طرح فریجی پاسو سنکے موڑ فریجی انہوں سمجھاؤں دے ہوئے کہنے ہی فکیر سائن سن داتین صاحب سندین کیا چلے تیسنال کہنے نام سمرن گیان وراغ اے شب گنا روپی داتان صاحب دینے ساریاں جو نا دے ہوئے تاں وہ پرماتمہ ناڑ کسے بندے دا کی جور چل سکتا جور ناڑ نہیں آپا یہ چیزیں لے سکتے باہی گروہ تو ایک جاگندے نا لہن ایک نا سوتیاں دے اٹھال ایک جڑے جاگدے بندے نے اپنے آپنو جاگرت دماغ آڑے ماندے نے کہنے بھلانا بڑا روشن دماغ ہے دے دے شاستر سمرتیاں دے گیاتے نے اونا دے ٹیکا کارنے اوہ ودیہ دے ہنکار کر کے پرماتمہ کونوں کچھ لائے نہیں سکتے اتے ایک ستے ہوئے جڑے انپڑ بندے پرشنے اونا نو اٹھال کے ادھم دے کے شب گنا روپ داتان دیندہ پرماتمہ دات ہے دات رکھی ہتھ اپنے جس پاویت اس دے دات خسم کی پوری ہوئی نت نت چڑھ سوائی رام پار بھرم خسمانہ کیا جس دی بڑی بڑی آئی رام سو جویں کتھا کتے بھی ہوئے جڑے عام جگیاسو ہندے وہ لاب لے لیندے نے کیونکہ انہوں پیاس ہندی چانہ ہندی ہے کہ سانوں کوئی سکھاوے کوئی دسے پر جڑے بدوان ہندے نے جاننی لوگ ہندے نے جیڑے کہنے میں بھی جان دا وہ نقص کر دے رہے دے ہندے نے کہ آگا لنی ٹھیک کہی انہوں آندہ ہی کچھ نہیں آف لانے انہوں میں اینی کیا آگا لینی وہ کیڑی انگوں کھڑا لب کے اتھی بیٹھ جاندے نے وہ پورن طرح لاب نہیں لے سکتے جیاسو لاب لے جاندہ پوڑے پا جڑے بندے سندے نے وہ پاونا راک کے پریمنار سمرن کر لگ جاندے نے وہ شاید دی مکھی انگوں راس لائے جاندے نے بچوں تے جیڑے دوسرے لوگ نے وہ کنڈیاں نو تے کڑترن بالنو ہی دیکھ دے رہے دے محلہ پہلا صدق صبوری صادقہ صبر تو ساملائکہ محلہ کہنے صادقہ تو پاو جگیا سوانو جڑا صدق ہندہ پروسہ تے صبوری ہندہ سنتوختارنا چاہیدہ رب دے پیارے نے جنہیں پاگٹی کرنی ہے انہیں اکتہ یاد رکھو پروسہ تے دوسرا سنتوخت اتے ملائکہ گیان وانہ پاس جڑا صبر سنتوخت دا توسہ ہندہ خرچہ ہونہ چاہیدہ جے گیان وان بندے کو صبر نہیں سنتوخت نہیں پھر وہ کچھ پرافت نہیں کر سکتا پرمات ماتوں دیدار پورے پائے سا تھاؤ نہ ہی کھائے کھا ایس طرح وہ پورے پرمیشر دا جڑا دیدار درشن پا لیں دے نے دیدار پورے پائے سا ہاتے جنہیں کھائے کھ ہندے نے مورکھ لوگ ہندے نے انہیں اس روپ روپی تھانی مل دی پاوڑی پاوڑی چوتھے پاہشا دیے پہل نہ پہلے پاہشا دے دوس لوگ سربن کی تے نے سب آپ پہ تو دو پائے کے آپ کا رہ لائی یہ کال پرکھ واہ گروہ ساری دنیا تو اسی پہل نہ تاپ پیدا کیتی ہے پھر تو اسی ہر ایک نود کرما مطابق تندیاں چلاتا ہے کم ماندے میں چلاتا ہے جہا جہا کوئی کر سکتا ہے تُو آپ پہ ویکھ ویکسدہ اپنی وڈے آئی اپنی وڈے آئی اچھا انسار ویک کے تُو آپ ہی ویکسدہ پرسند ہندہ ہر تدھوں باہر کشنا ہی تُو سچا ساہی یہ ہری تو اڈے تو باہر کچھ بھی نہیں تُو سی سارے اندے سچے مالک ہوں تُو آپ پہ آپ برت دا سب نہیں تھا ہی تُو اپنے آپ ہی ساریاں تھا واند اپر آپ ہی برت رہاں ہیں ہر تیسے تے آوہو سانت جنہوں جو لے چھڑائی کہنے سانت جنہوں حرید ہوتی آونا کرو جڑا انتم سمیتے جمع تو بچا لیندہ تو ایس طرح جیڑی وار دے چال ہندی ہے وار دی چال جنہوں ٹاڈی سنگ گاؤن دینے وار وہ دے چھو وار دی چال ہے تو ایس طرح یہ تو پاوڑی گاؤنگ ہے آسا دی وار گاؤن دینے وہ دے ویچ بھی چال ہندی ہے تو جدو آپ پا سرون کر دے ہیں واراں تو ایس طرح یہ وار دی بھی چال آپ پا گائی ہے سلوک مہ اللہ پہلا فکڑ جاتی فکڑ ناؤں سب ناجیاں اکا چھاؤں جیڑا کوئی منوکھ اپنی یاردہ ہنکار کر لوے وہ بڑی کوئی تریف کر دا ہے انہوں مہاراج اس طرح سمجھاؤں دینے فکڑ جاتی فکڑ ناؤں سب ناجیاں اکا چھاؤں جیڑا کوئی منوکھ اپنے آپنو چنگا کہوں دا ہے کہ میں آپ ہو جے کو پلا کہاے نانک تاں پر جاپے جہاں پات لیکھا پائے جیڑا کوئی بندہ اپنے آپنو چنگا کھاؤں دا ہے او دی جاتی فکڑ کھراب بڑی ہے بس اتے او دا ناؤں بھی فکڑ فجول ہی ہے کیونکہ ساریاں جیہاں بچ ایک پرمیشری ہے بیاپک سب ناجیاں اکا چھاؤں اس لیے اپنے آپنو چنگا دیجیاں نو برا کہنا چنگا نہیں ہوندہ ہے یہ ٹھیک گل نہیں مہاراج کہندے گردانک دیو جی سکھیا دے رہنے آپانو پھر سب گروہ کہندے جیڑا کوئی منوکہ اپنے آپنو چنگا کھاؤں دا ہے وہ جاتی بمانتوں فکڑ فارگ ہو جاوے اتے ناؤں تو پاو نام روپ پرپانچتوں بھی فارگ ہو جاوے ایک پاسے ہو جاؤں پھر اتے ساریاں جیوہاں میں چھایا ہویا جان لو پرمیشری ساریاں میں چھایا بیاپک ہے نانک تاں پر جا پاے جاں پا تا لیکھا پاے اور صدگرو مہاراہ فرماؤ دے اے منوکھ پار ہندہ پری پرکار تا ہی چنگا جا پہ تو پاو جانیا جاندہ ہے جاں اے منوکھ دی پت عبرو یڈی اجتہ پرماتمہ اپنے لیکھے وچ پال بھی محلہ دوجہ اور دوسرے پاس چاہ دا ایک سلوک گروہ ارجن دے مہاراہ نے اتے پائی گردہ جی تو لکھوایا جس ویلے گرنانک دیو جی نے سکھی پرخ کے گرتہ کر دی گروہ ارجن دے مہاراہ نے بکشی تا ساری سنگت نوں حکم دیتا جی نے ساڑھا درشن کرنا ہووے او گروہ ارجن دے درشن کرو جی نے ساڑھے نا بچن سننے ساڑھے کرنے بچن او گروہ ارجن دے سہدے بچن سنو جی نے ساڑھا دی سیوہ کرنی ہووے او گروہ ارجن دے دی سیوہ کرے اے اس طرح نے بچن کہے کہ ساری سنگت نوں گروہ ارجن دے اپنا روپ نشجہ کرواد تھا کچھ سمیں بعد پھر حکم دے کے تانگروہ انگرد دیشہ مہارائی نے کھڑور صاحب پہیتا کہ تُس ہی اتھے رہے کہ سنگتہ نو انہیں حال کرنا ایتھے ساڑھی سنتان روے گی تُس ہی ایتھے دی رہنا کیوں کہ ایتھے پھر ایرکھا کرنا کے سارے تو اڈنال تانگروہ انگرد دیشہ مہارائی وچھڑنا نہیں سی چاہوں دے پر آگیا بھی نہیں موڑ سکتے سی اس کر کے آگیا دا پالنا کردے ہوئے کھڑور صاحب چلے گئے پر وشوڑے دے کارن کھانا پینہ کو چنگا نہ لگے مان وچھ بہت ہی اداسی آن دے کارن ماتا جنو سمجھا کے آپ کوٹھے دے اندر سمات دی لہا کے بندگی وچھ جوڑ گئے سو بھائی پر آئی نے حکم مان کے باروں کوٹھا سارا لپ دیتا درواجے دا پتہ ہی نہ لگے کہ درواجہ کدر ہے کیونکہ کوٹھے دا درواجہ پھٹ کے اتھے اٹھا چین کے اتھے مٹی لپتی باریاں کٹ کے باریاں یہ کردی سیگی باری اوہ دے اتھے دنکچیاں اٹھا چین کے اوہ دے اتھے مٹی لے پکے چارے پاسےوں درواجہ رہنی نہ لگتا کوئی سادگرو اندر سمات دی لین ہوگے جا سمیدے انصار پندرہ سو شن میں اسو بدی دس مینوں گرنانک دیو جی مارا سچے پاشا جا جھوٹی جھوٹ سماغے ہوتھے تا بعد وچھ سب ڈالو سکھا نے ویاقل تا چاہ کے بابا بڑھا جنو کہا کہ گرین واج سادگرو اندر سماغے جی جنہاں گرنانک دیو جی جنہاں گرتا گدی بخش گئے وہ کتھے نے سانو درشن تک رہو کون نے بہت سنگتہ باد وچھایاں تا بابا جنہے کہا وہ تا کھڑور صاحب چلے چلو اتھے چل کے درشن کر دیا ساریاں سنگتہ نو نار لے کے بابا جی کھڑور صاحب پہنچے بہت لبے ہاں کہیاں تو پچھیاں پر پتہ نہ لگے کہ گرون صاحب جی کتھے نے ماتا جی کڑوں میں ہاتھ جوڑ کے پچھیاں پر وہ جواب ہی نہ دیں دردے ہو یا دیوں وہ دسنی نہ کیونکہ منع کیتا سی اخیر سنگتہ دی بے بلتا دیکھ کے میری سنگتہ ہون بہت کاری پہ گی بھی تا درشن کرنے نے سے اشارہ کر دیتا کہ کوٹھے دے اندر میں مہاراج اوہ سوڑے مٹی لا کے دروازہ کھول کے بابا جی بابا بڑھا جی کامرے سے اندر چلے گئے گروہ صاحب سمات دی چھے ڈول بیٹھے کوئی دین دنیا دا پتہ نہیں اوہ سوڑے سگندیاں آتے مکھن مگوا کے سو یہ ساریاں چیزیاں پھر تھلے لون ہون دیا بیرتی سکستوری کیسر بدام روگنا مکھن یہ چرنا تے تاڑوگنو چھ سیاچا حضیان چھ حضیان چھا دسن دوار تو پران اترے مہاراج دے تاں بابا جنہیں متھا ٹے کے بینتی کیتی بہاراج کرپا کرو اندر بیٹھن لینی تو انہوں حکم ہویا تو انہوں تاں پر چار واس تے گرنانک صاحب نے اگے گدی تے براجمان کیتا آج ایڈیاں سنگتاں دیکھو بچاریاں باہر بے بل ہوئی ہیں بیٹھیاں آہ دیکھو انہوں دیکھا چو اتھر ہو جائی جاندے نے ایک ادھر جان تو اسی تاں براغ بچا کے اندر بیٹھ گئے تو اس وقت گروہ انگر دے مہارا سچے پاشا بلکل ایک کمجور ہو چکیا سریر پر چیرہ آئے ہیں دگ دگ کردہ لال سرک چیرہ نام دا پرتاب سی جتے بہت جادے گروہ انگر دے مہارا نے کیا سنگتاں کرتار پر صاحب گرنانک دیو جی پاس لے جاؤ اب اس تھا چی بول گئے بچن بابا بھوٹا انہیں کہو تو جوتی جو سماگے انہی گل سن دیا سار اکھاں چو جالا آگیا ہاں تے اس طرح بچن پہلی باری گروہ انگر دے مہارا نے یہ سب تو پہلے بچن گروہ انگر دے مہارا دے نے جیس پیارے سیوں نے تیس آگیا مر چلی کہنے جیس پیارے گروہ نانک دے جیس نار ساٹھا نے ہو پریم ہے ہونا تو آگیا پاپ پہلے انسان نو مر کے چلیا جانا چاہی داس ہی دنیا چھو ہسیں اپنی کنی نہ سن دے کہ گروہ سیب جی سنسار تو الوب ہو گئے تر اگ جیوان سنسار تاک ہے پچھا جیوان تیس گروہ نانک دے جی تو با جیڑا جیوانا سنسار وہ ترکہ آ رہی ہے ساٹھا جیوانا با جی ترکہ دا جیوانا گروہ انگر دے مہارا سچے پاشا اس طرح بچن کر دے جس پیارے سیوں نے ہو تیس آگیا مر چلی جس پیارے گروہ نانک دے ساٹھا نہیں ہو پریم ہے تیس آگیا تیس گروہ نانک دے تیس آگیا من بچی جیوانا سنسار تاک ہے پچھا جیوانا انہاں گروہ نانک دے تیس آگیا نوہ لنگنا کر کے جیڑا پچھوں جیوانا ہے وہ جیوانے دے سنسار دے اندر اس جیوانے ترکہ رہے ہیں جی آگیا من کے جیوانے تھا ٹھیک ہے پر جی آگیا نام من نہیں تھا پھر ترکہ رہے ہیں کیونکہ گروہ ساہیدہ حکم ہویا کہ تسا نے اپدیش دے کے سنگتہ نوہ نحال کرنا ہے ایسے حکم انسار باہر آ کے سنگتہ نوہ پھر درشن دے کے اپدیش دے رہی نحال کیتا ایس طرح ہونکے گروہ رامداز مہاراج دی پاوڑی پاوڑی دس چار ہٹ تو دھ ساجے آ واپار کریوے دس تے چار چودہ لوکانے تسی ہٹ بنائے نے اے دے ویچے جیو کئی طرح دے وپار نو کر دے نے اتھوہ کہلے تو دھ آپ پہ ترتی ساجی گیا ہے چاند سورج دو دیوے اے واہنگو تسا آپی منکھا دے روپی ترتی بنائی ہے ہتے چاند سورجے تے کےڑے بناتے کھبا تے سجا نیتر اے دو میں دیوے بناتے نے دو دیوے چودہ ہٹنا لے جیتے جیتے تے بن جارے کھلا کھلے ہٹ ہوا باپار اس کر کے سدگرک نے داس چار چودہ اندریاں روپی ہٹ تو ساں بنائے نے اے اس ویچے سارے جیو کرما دا بپار کھا دے اے کالپر خواہی گروہ تسا آپ نے ست سنگت روپی ترتی بنائی ہے چاند تے سورج دو دیوے کے لے بنائے براگ تے گیان داستے چار چودہ اندریاں دے دمن کرنے روپ ہٹ تو ساں بنائے نے اس ویچے سارے گرمک شب گھنا دا بپار کر دے اکنا نو ہر لاب دے جو گرمک تھی وے اے ہری اکنا نو تسی منکھ جنم دا لاب دن دے ہو جو گران دے سن مکھ ہو کے گرمک تھی وے آپ گرمک ہوئے نے گرمک بنے نے تین جمکال ناویا پئی جن سچ جنگ مرت پی وے اونا نو ہن جمکال ویاپ دا نہیں اونا نو جنم مرن دا دکھ لگ دا نہیں جننا نسچ نام روپ امرت پیتا اوے آپ چھوٹے پروارسیاں تین پچھے سب جگت چھوٹی وے او آپ سارے پروار سمیت سنسارک بندنا تو چھوٹ گئے نے اونا پچھے چال کے سارا جگ بھی چھوٹ گیا نانک تے مکھجلے کےتی چھوٹی نال کنیا دی نالی چھوٹی کرا لیا اپنے سلوک محلہ پہلا گرو سہبان دی سیفت سنکے ایک کاجی آیا گرو نانک دے جی مہاراج کوڑے کہن لگیا آکے کہ امت جیڑی ایسیسٹک کی دے پیدا کیتی ہے جی کس دوارہ پیدا ہوئی ہے اے دے بچ واسدہ کاؤن ہے دو جی بینٹی کیتی خدا دے جو بندے نے انہا دے کی لچھن ہوندے جی تیسری بینٹی کیتی خدا دے قیمت کسی نے پائی ہے کہ نہیں پائی آج تک چاوٹھی بینٹی کیتی کہ شریعی لوگ کا لوگ جیدنے وہ شرع رب چارک میں کر دے نے ایسے پرکار پنجمی بینٹی جی کہن لگیا سہار سمندرتوں پارک میں ہوئی دا شیمی بینٹی کیتی سجدہ کیڑہ کرے جیدے کیتے ہیں ماننو نفا ہوئے تا ستگرو مہارا سچے پادشاہ چراسی آنگ دے ہوتے سلوک مالا پہلہ جواب دے نے پہلے پادشاہ سلوک ہے قدرت کرکہ وسیعہ سوئے پہلے پرشندہ اتف دے دنے کہ قدرت جیڑی ہے نب پرماتمہ نے آپ ہی سریشتی پیدا کیتی ہے قدرت دے دوارہ قدرت دے دوارہ پرماتمہ نے سریشتی پیدا کیتی پر قدرت مایہ دوارے پیدا کیتی ہے پرماتمہ نے کیتی تا آپ ہی ہیں سریشتی نو پیدا کرکے وہ باہدرو آپ ہی ادھے وچواس رہا ہے قدرت کرکہ وسیعہ سوئے قدرت دوارہ کرکے پیدا سنسار نو پھر ادھے وچ آپ بیٹھا اے ہو جاکہ سچے کی ہے کوٹھڑی سچے کا وچواس اے ہو ویس سنسار تم دیکھ دے اے ہو ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا گر پرسادی بجیا جہاں ویکھاں ہر ایک ہے ہر بین آور نہ کوئی کہنان کہ نیتر اندھ سے ساتھ گر ملیا دیب دشت ہوئی وقت ویچارے سو بندہ ہوئے دوجہ پرشندہ اتر دندے نے بھی کھدا دے بندے جو بندے نے انہاں لچھن کی ہے مارا ہے کہنے گیڑا بندہ اپنے سامینوں وچاردہ ہے کہ ایس امولک منکھا جنم نے بار بار نہیں ملنا ایس دوارہ جو نیک کمائی کرنما ہو ہی چنگی ہے ایس طرح نے سو بچار کرنواڑا بندہ منکھا ہو ہی اصلی پرماتما دا بندہ گنیا جاندہ جیڑا اپنے وقت نو بچاردہ امرت ویڑے نو بچاردہ بھی امرت ویڑا پھیر نہیں آونا ایک وار امرت ویڑا لانگ جے دوارہ نہیں آونا ہونتا دوجہ دے نہیں آونا ہے ایسے طرح رہ رازدہ بھیڑا لانگ گیا پھر نہیں آونا ہونتا کیرتن سولہ نہ پڑیا پھر سویری جا کے ٹائم نتنے امدہ ہو جانا مہاراج سچے پادشا کہیں دے نہیں کہ سما منکھا جنمداجی نے بچار لیا اتار گیا قدرت ہے قیمت نہیں پائے کہیں خدا دے قیمت کسی نے پائی ہے کہ نہیں پائی کہیں دے قدرت والا جو واہ گروہ وہ دے قیمت کسی نے آج تک پائی نہیں ہے جہاں قیمت پائے تاں کہیں نہ جائے جہاں اس دی پرابتی روپ قیمت نجھے پا بھی لوے تاں بھی وہ سمگر روپ چھے قتھن نہیں کر سکتا کیونکہ کئی چیزیں قتھن نہیں کیتنی جا سکتے ہیں نانک قتھنہ کرڑا سار جی اپا کہیے کہ میں قتھن کر دیاں گا چلو قتھن کرن دا پتا تا ہے پر اوہے جی اکھر ہی نہیں ہے ساڑھے کڑے کئی باری اکھر مک جان دے نے بندے کڑوں جو اکھر مک جان تاں اوہ دیں اکھا چتھرو آ جان دے نے بندے کڑوں جو اکھر مک جان تو حس پہن دا چونکہ اکھنا تو اگھے پھر حسا تے رونہ ہی رہ جان دا اس کر کے سدگرو مارا ستھے پاشا کہن دے نے سرائے سریعت کرہ بیچار کہنے سرائی لوگ کا نا شرع دا بچار کمیں کر دے شرائی لوگ نے مارا کہنے شرائی لوگ شرائیت کتاب دوارہ ہی شرع دا بچار کر دے بین بوجے کیسے پاو ہے پار ہونڈ کہنے سنسار سمندر تو پار کمیں ہوئی دا ساتھ گروہ کہنے صدا آت دے بجے تو بینہ سنسار سمندر تو کمیں پار ہونا پا سکتا صدا آت نوں سمجھے تائیوں سنسار سمندر تو پار ہوئے دا نا صدق کار سجدہ مان کار مقصود سو ایس طرح چھے میں پرشندہ اتر دیتا سجدہ کیڑا کرے جی دے کیتے ہیں ماننو نفع ہوئے مارا کہنے پرمیشی رتے جو صدق پروسہ کرنا ہے اے ہی سجدہ کرے سجدہ ہندہ نمسکار کرنے مطحہ ٹیکنا ایس طرح ماننو مقصود ہندہ نفع لاب لین وڑا کم کرے کہ پرمیشی رتے جو مطحہ ٹیک بندنا ہر بندنا گنگا بھو گو پال رائے مارا کہنے مطحہ ٹیکنا سب پرماتما نو ٹیکو نمستوانگ کالے نمستوانگ کرپالے نمستنگ روپے نمستنگ نوپے نمستنگ پے کھے نمستنگ لے کھے مطحہ ٹیکنا پرماتما نو ٹیکو اسے نو نمسکار کرو جے تیر دیکھاں تہ تیر موجود جیڑے پاسے دیکھنا اسے پاسے پرماتما پرگڑ ہی پرگڑ ہے محلہ تیجہ گور سبھا ایو نا پائی نا نیڑ نا دور پری پرکار گورا دا جڑانا اب پریائے تات پرج پریم تے ایس پرکار نا پریم ایو نا پائی ہے ایس پرکار نی پرابت کری دا گور سبھا ایو نا پائی ہے نا نیڑا رین والے ہتے نا ہی دور رین ناڑ کیونکہ جے دور روے تا سیوا نی ہو سکتی جے نیڑے روے تا کوئی نا کوئی دوشن روپنے روپ اوگیا ہو جاندی ہے یہ نا دوننا گلنا تو بچنا ہے کیونکہ منوکھری آر کیری بھنگو کھاڑ لبنی جیڑے بندے کوڑ رین دے نہیں ہو کوئی نا کوئی نقص کرنا شروع کرن دے نہیں جیڑے دور رین دے نہیں ہو سیوا نی کر سکتے ایس کر کے ساتھ گروہ کہیں دوننا چیزیں تو ہمیشہ بچ کے رہو جی نقص کرنے شروع کرتے پھر اپنے مجھے نقص پہنے شروع ہو جانگے کوئی نقص نہ روپ کوئی اوگڑنا رو کیونکہ آپ پانو گران دی سمجھی نہیں ساتھ گروہ دی جدو سمجھ نہیں برم گیانی دی سمجھ نہیں کئی برم گیانی دی دوش لاؤں لگی نا کوئی نا کوئی نا بھاڑے نا بھاڑے نا بھاڑے نا بھاڑے نا پتہ ہی نی نا گھلانا وہ بہت ڈنگی وستحج ورد دے نے جدو اہم بندے نا سمجھیں لگ دی کہ کر کی رہنے نانک ساتھ گروہ تاملے جا من رہے حضور ساتھ گروہ دا جہا تات پر جائے صدا آتا تاملدہ جہے مان کر کے ساتھ گروہ دے کوڑ رہے جتھے سو ایس طریقے ناڑ ساتھ گروہ مہارا سچے پاچھا دے کو رہے کے حضوری وچھ بینہ کے صرف شنکہ تو گھرانے کو رہے پورن گروہ جان کے ساتھ گروہ کہنے نے ایس طرح گروہ دی سبا جیڑی اصاد سنگتا ہے ایس طرح اندہ اب پریائیتاں تات پر جائے صدا آتا ہے ایس طرح پرابت ہوندہ ہون چوتھے پاشری پاوڑی ہے پاوڑی سپ دیپ سپ ساگرہ نو کھنڈ چار وید دس آسٹ پرانہ سات دیپ نے سات سمندر نے نو کھنڈ چار وید دس آسٹ پرانہ تو پاو اٹھاراں پرانہ نے ہر سب نا بیچ توں بھرت دا ہر سب نا پانا اے واہ گروہ انہ سارے مچ توں آپ ہی بھرت دا ہے اے واہ گروہ تو سارے نو پاؤدہ ہیں چنگا لگدہ ہیں سب تجھے تے آب ہے جی جانت ہر سارنگ پانا اے واہ گروہ سارے جی جانت تے نو ایس طرح تے ہوندے نے جمیں سارنگ جڑا بپیہ ہوندہ ہے نا وہ پانی نو سوانتی بھوند لئے ہر ٹیم رٹ لائی رکھ دا ہے پریاؤ 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 کردہ ہی رہن دا ہے جو گرمکھ ہارے آ راد دے تنہاں قربانا اے واہ گروہ جیڑے گرمکھ گران دوارے آپنو راد دینے میں انہاں تو بلہار بلہار جاماں توں آپ پہ آپ بھرت دا کر جو جو بھڑانا اے واہ گروہ بھڑانا تو پاوش چار جکاوت کر کے توں آپ پہ آپ سارے کتے بھرت رہا ہیں ایک جگہ دیوتے آپ جی بیابا کہوں